پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہم دونوں اس کو عطا کیے گئے ہیں اور علم سے مراد ظہر آمال ہیں کیونکہ علم اپنی ذات کے اندر نافع نہیں ہے اگر آپ کو علم ایک نماز فرض ہے اس پر آپ کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا آپ کی نماز ادانی ہوگی جب تک عاملی طور پر آپ نامل پڑھیں گے نہیں آپ کو علم ایک روضہ فرض ہے لیکن عاملی طور پر رکھیں گے نہیں اس علم کی بنیاد پر آپ کے نجات نہیں ہے آپ کو پتا زکاة فرض ہے لیکن زکاة عاملی طور پر آپ نے دی نہیں صحیح علم ہے آپ کو اس کا کہ فرض ہے اس پر آپ کے نجات نہیں ہے زکاة ادانی ہوگی حج کی فرضیت کا آپ کو علم ہے حج فرض ہے لیکن آپ عاملی طور پر کریں گے نہیں اس وقت تک جو آپ کے حج قبول نہیں ہوگی تو معلوم ہوا کہ علم یہ اپنے ذات میں کوئی چیز نہیں ہے علم عمل کرنے کے لئے ہوتا ہے علم عمل کرنے کے لئے ہوتا ہے گوہ کہ علم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا علم عطا کرنے کا مطلب ایک اس کو عامال کی توفیق بھی عطا کی وہ اپنے علم پر عمل بھی کر رہا ہے نماز کا علم ہے تو نماز پڑھتا ہے روزے کا علم ہے روزہ رکھتا ہے زکاة کی فرضیت کے علمے زکاة ادا کرتا ہے حج کا علم تو حج ادا کرتا ہے تو گوہ ہے کہ وہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے علم پر عمل کر رہا ہے تو مال اور عامال یہ دو چیزیں نکلیں کہ وہ شخص ہے اس خوشنصیب کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا کر دیا اور عامال کی توفیق بھی عطا کر دی فرمائے یہ شخص فرمائے کہ یہ پہلے نمبر کا شخص ہے اس لئے کہ اپنے مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صلح رحمی کرتا ہے اور اپنے علم کے ذریعے سے گوہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حق کو پہچانتا ہے چاہے اللہ کی حق کو ادا کرتا ہے وقت پہ نواز بھی پڑتا ہے وقت پہ روزہ بھی رکھتا ہے وقت پہ زکاة بھی ادا کرتا ہے وقت پہ حج بھی کرتا ہے کیونکہ جتنے بھی عامال اس کے اوپر فرض کیا جاتے ہیں ان کو ادا کرتا ہے تو فرمائے کہ یہ شخص جو سب سے اونچے درجے کا ہے یہ افضل منازل سب سے اونچے درجے کا انسان ہے جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا یعنی علم کا مطلب یہ اس کو عامال کی توفیق بھی عطا کی یعنی مال کو اگر خرج کرتا ہے اپنے علم کی روشنی میں صحیح ڈائریکشن میں خرج کرتا ہے اگر مال کو کماتا ہے تو صحیح ڈائریکشن سے مال کو کماتا ہے تبھی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ جس میں پانچ سوال روزہ معاشر میں بندے سے کیے جائیں گے جب تک وہ پانچ سوالوں کو جواب نہیں دے گا اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں ان میں مال کے بارے میں دو سوال ہیں ایک تو یہ سوال ہوگا کہ تمہیں زندگی حیات عطا کی تھی زندگی کہاں خرج کی دوسرا کہ تجھے جوانی دی تھی جوانی کہاں کھپائی تیسرا فرما ہے تجھے مال دیا تھا مال دیا تو تو نے مال دیا تھا تو نے مال کہاں سے کمایا اور پھر اگلا سوال کہ مال کو خرج کہاں کیا گوہا ہے کہ مداخل اور مخاری دونوں سوال کیا جائیں گے مال ہوا کہ مال کا کمانا بھی حلال ہونا چاہیے اور مال کا خرج کرنے کا راستہ بھی حلال ہونا چاہیے آج لوگ مال کمانے میں تو بس اوقات حلال کا بڑا خیال کرتے ہیں یار حلال روزی ہو حلال ہو یا حلال مال لے لیا حلال مال سے حرام کما رہے ہیں حرام کام کر رہے ہیں یا حرام مال حاصل کر لیا کمانے میں پرواہ نہیں کی یار کوئی بات نہیں یار کوئی بات آنے تو مال آ رہا ہے بھئی یا لاؤف لینڈ کون سا منع کرتا یار سود کھاؤ لاؤف لینڈ کے مطابق حلال ہے لے لو بھئی لیکن وہ حرام مال لے کر حلال گوشت تلاش کرتے ہیں یار حلال گوشت کم ملتا ہے یا فلاں چیز کم ملتی ہے یار حلال ہونا چاہیے پیور حلال پاک دیکھو کمایا آپ نے حرام وہ دھونڈ رہے ہیں آپ حلال تو مالک اس لیے حدیث میں آتا ہے دو سوال کیا جائیں گے ایک اس کے مداخل کا سوال کیا جائیں گے یہ تم نے کمایا کہاں سے حلال راستے سے کمایا یا حرام سے کمایا اور دوسرا سوال کیا تم نے خرچ کہاں کیا حرام میں خرچ کیا حرام میں خرچ کیا حالانکہ آج خرچ کرنے والا یہ سوچتے ہیں یار میرے پیسہ ہے میرے مال ہے جہاں چاہئے خرچ کروں حرام میں خرچ کروحаю حلال ہے کوئے کون پوچھنے والا ہے ٹک 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 در بے آورڈر کر رہا ہے حلال تعالیٰ دونوں کیوں کہ یہ عطا کرنے والا اللہ مما رزقناہم یونفقون فرمایا اللہ ہی آپ کو عطا کرتا ہے لہذا دینے والے پوچھے گا بھئی آخرت میں آرڈٹ ہوگا دنیا میں بھی تو آرڈٹ ہوتا ہے دنیا میں آرڈٹ ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں یار کوئی وائلیشن نہ ہو جائے یار لیگل ہی طریقے سے دیکھو بوکی بنی ذرا صحیح کرو یار اکاؤنٹر سی پی اے صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھو یار مسئلہ نہ ہو جائے آرڈٹ ہوتا ہے تو کہاں پرنے لگتے ہیں تو وہاں آرڈٹ ہوگا اسی بات کا کہ کمایا کہاں کسے تھا اور خرچ کہاں پر ہوگا امام حسن بصیر رحمت اللہ علیہ تابین میں سے ہیں اور ان کو خلافت و اجازت اور تلمز کی شان حضرت علیہ مرتضی باب علم والقضاء ان سے حاصل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے مسارف کو دیکھ کر مخارج کا اندازہ لگا لیتا ہوں مطلب لوگوں کا مال کہاں پر خرچ ہو رہا ہے اس خرچ کے راستے دیکھ کر میں اس کے مداخل کا اندازہ لگا لیتا ہوں کہ انہوں نے کمایا کہاں سے تھا اگر حرام میں خرچ ہو رہا ہے تو میں اندازہ لگا لیتا ہوں یہ آئے بھی حرام سے تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی لا یقبر اللہ الا طیب اللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کے علاوہ کسی جیس کو قبول نہیں کرتے اللہ پاک قبول کرتے پاک مال کو قبول کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نا پاک کو قبول نہیں کرتے تو فرمایا کہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں مال تو میں ان کے خراجات کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہوں کہ ان کا مال آیا کہاں سے ہے جس قسم کے راستے سے آیا ہوتا ہے اس قسم کے راستے ہی میں خرچ ہوتا ہے ان کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حرام مال اپنے علم پر حرام کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی حرام کو قبول نہیں کرتے حلال اور پاکیزہ کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہیں کیوں فرما کہ ان اللہ تیبن اس لئے اللہ تبارک و تعالی خود پاک ہے اللہ خود پاک ہے لہذا پاک و حلال ہی کو قبول کرتا ہے اور یہاں پر ہم نے دیکھا اور آج بھی آپ بھی دیکھتے ہوں گے مسجد کے لئے آپ نے چندے کا اعلان کیا مدرسے کے لئے اعلان کیا مدرسے کے لئے کتابوں اور قرآن کریم کا اعلان کیا کہ یار مسجد کے لئے چندہ دے دو بھئی رو دھو کے سو ڈالر نکلتا بڑی مشکل سے دو سو ڈالر نکلتا ہے یہ تو میری اپنے کانوں کے سنا دیکھوں کا واقعہ ہے آج سے پندرہ سال بیس سال پہلے کی بات لوگوں نے بتایا کہ جناب اعلان کر رہا ہے کہ مسجد کے لئے آپ مسجد بن رہی چندہ دے دو تو بڑے بڑے پیٹوں والے سیڈ بیٹھنے بڑی مشکل سے پانسو ڈالر نکل رہا ہے لیکن اہن اسی جگہ پر جب اعلان ہوتا ہے کہ فلان فلان سنگر پاکستان سے ہم نے بلایا ہے فلان ہم نے گلوکار بلایا ہے فلان گلوکارہ بلائی ہے اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ نور جہاں جب تک وہ مرہوما نہیں تھی اس وقت اس کو ایک وقت میں بلایا تھا کہا کہ نور جہاں ترانو ملکہ ترانو نور جہاں کو ہم نے بلایا ہے بھئی بھئی دو چندہ دو وہی لوگ جو مسجد کے دو سو ڈالر نکالتے ہوئے چیخ رہتے ہیں جان نکل رہی تھی انہوں نے دس ہزار ڈالر کے چیک لکھے بیس بھی ہزار ڈالر کے چیک لکھے معلوم یہ ہوا دیکھو یہی حسن بسنی فرماتے ہیں تمہارے مخاری و خرچ کرنے کی جگہوں کو دیکھ کر میں تمہارے مداخل کا اندازہ لگا لیتا ہوں تم نے کمایا کیسے اللہ کے کلام پڑھنے والے بچوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس سو ڈالر بڑی مشکل سے نکلتا ہے اور وہاں آپ بیس بھی پچی پچی ہزار ڈالر کے چیک لکھ رہے ہیں بس سمجھ جائیے تو بھئی یہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے نیک کاموں کے لیے قبول نہیں کر رہے ہیں وہاں آپ کو توفیق نصیب نہیں ہو رہی تو مال تو گویا ہے کہ یہ پہلی ایک چیز جو مال ہے کہ مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی عزماتے ہیں اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین وہ شخص ہے آلہ درجہ کا جس کو مال بھی عطا کیا اللہ نے علم بھی عطا کیا یعنی علم عطا کرنے کا مطلب اس کو آمال کی توفیق بھی عطا کی فرمایا کہ آلہ مقام پر ہے یہ شخص اور دوسرا فرمایا وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی علم تو عطا کیا آمال کی توفیق تو دی نماز بھی پانچ وقت بھی پڑھتا ہے روزہ بھی اپنے وقت پر رکھتا ہے اور اسی طریقے سے باقی اور جہاں امور دینیاں اخلاقی حسنان سارے کرتا ہے لیکن مال نہیں اس کے پاس غریب ہے مفلس ہے نہ زکاة دینے کے قابل نہ حج کرنے کے قابل ہے اب مال نہیں ہے آمال ہے علم ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے البتہ وہ ایک جذبہ رکھتا ہے وہ کہتا ہے کاش وہ جو شخص ہے اس کے بعد دیکھو علم کے ساتھ مال بھی ہے کاش میرے پاس بھی اگر ویسا مال ہوتا تو میں بھی یوں ہی خرچ کرتا ہے جیسے یار وہ خرچ کرتا ہے کبھی مسئل بنواتا ہے کبھی مدرسے میں دیتا ہے کبھی غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے کبھی ننگوں کا کپڑے پناتا ہے یار جب اس سے کوئی غریب مانگتا ہے فاؤس کی جولی بڑھ دیتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہو میں اسی طرح خرچ کروں جیسے وہ کرتا ہے دیکھو اس کے بعد علم ہے آمال کی توفیق ہے لیکن مال نہیں ہے صرف ایک نیک جذبہ ہے نبی کیا فرماتے ہیں اپنی اس نیک جذبی کی وجہ سے اس کا درجہ پہلے والا ہو جاتا ہے یعنی یہ پہلے والے کے درجے کے برابر ہو جاتا ہے حالکہ اس نے کچھ نہیں کیا لیکن نیت اور جذبہ رکھا کاش میرے پاس ہوتا تو میں بھی ایسے خرچ کرتا حاتم تائی کو اللہ نے دیا اس کا دسترخان ہر وقت کھلا رہتا تھا کہ آج میرے پاس ہو میں بھی دسترخان کھول کے رکھوں جب کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھائے چوبیس گھنٹے میرا دسترخان کھول رکھا ہے بھئی یہ تمنا چاہت فرمائے اس پر اللہ تبارک و تعالی اس کو پہلے والے آدمی کا حجر دے دیتے ہیں اور فرمائے یہ دونوں کے دونوں ایک ہی درجے میں دیکھ کوئی ہمارا دین نیت کا نام ہے جذبہ اور نیت کا نام ہے یہ دین اسلام جذبہ اور نیت آپ رکھیں بس اس لئے حدیث میں آتا ہے کتنے بعض ایسے لوگوں کے کل روز قیامت میں ان کے جب نام آمال کھولے جائیں گے اس میں ایسی ایسی آمال ذکر ہوں گے کہ وہ خود سوچے گا یار میں نے یہ تو کیے ہی نہیں لکھا ہوگا ہے تاجد پڑھتا ہے تاجد لکھے ہوں گے اس کے وہ سوچے گیا تاجد میں نے زندگی میں کبھی پڑھا نہیں نمازیں لگڑی لولی پڑھی میں نے اور میرے یہاں تاجد یہ سوچے گیا یار فرشتوں نے لگتا وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں exaggerate کر دیا exaggerate کر دیا exaggerate کر دیا لگتا یار اتنا لکھ دیا میں تو اتنا ہفتا بھی نہیں یار یہ وہ صدقات یار میں تو خود مفتے صدقے کہاں سے لکھ دی ہے تو فرشتوں سے کہا کہ بھائی یہ تم لوگ کوئی مسٹیک تو نہیں ہوگئے بھائی میں تو یہ کیے ہی نہیں کہا کہ نہیں بھائی ہمارے بلکل یہی ہے جو حکم ہوا وہی لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھیں گے رب کریم یہ کیا ماجرہ ہے اس نے تو یہ عمال کیے نہیں یہ لکھے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مجھے بھی پتا ہے اصل میں اس نے نیت ہر عمل کی رکھی جس نیت اور روزانہ یہ تحجد کی نیت کر کے سوچتا تھا کہ کاش میں رات اٹھوں میں تحجد پڑھوں گا لیکن زندگی بھر اس کو موقع نہیں ملا نیت اور تمنہ اس کی یہ جذبہ یہی رہا تو فرمائے اس نیت اور جذبے پر میں نے اس کے تحجد لے کے دیئے اللہ کے بندوں کتنا آسان ہیں آپ یہ کبھی روز یہ سوچ کے سو جائیں آپ کے تحجد رکھے جا رہے ہیں روز یہ سوچ ہے کہ یار یہ کوئی ایتھوپیا میں قہت آ گیا فلان جگہ بھوکے مر رہے ہیں میرے پاس ہو کاش میں ان کو کھلا دوں اب میں کھانا کھا کے کیسے سیر ہو رہا ہوں پتھنڈا پانی کیسے سکون مل رہا ہے کاش اگر میرے پاس ہو میں ان پیاس ہو پانی پلا دوں تو آپ یہ جذبہ صرف رکھیں اللہ تعالیٰ نامہ عمال میں لکھ رہے ہیں اور کل آپ دیکھیں گے کہ میں نے کیا تو ہے نہیں اللہ کہا کہ تیرے جذبے پر لکھ دیا ہے یہ ہمارا دین اتنا کام کا ہے اتنا آسان ہے لیکن بس جذبہ جذبہ تو فرمایا کہ دیکھو دوسرے آدمی سے جذبہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اسی پہلے والے درجے میں داخل کر دی لکھا نا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک گاؤں میں کہت آ گیا لوگ بستی میں سے نکل نکل کے اپنے بوری بیستر اٹھا کے جا رہے ہیں دوسری جگہ پہ اب ایک شخص وہ بھی چلا جا رہا ہے تو راستے میں دیکھے ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلہ نظر آیا وہ دیکھتے ہو وہ ٹیلے کو دیکھتے ہو جا رہا ہے سوچتا ہے کاش اگر یہ آٹا ہوتا یہ انہاج ہوتا تو میں پھر پورے گاؤں میں تقسیم کر دیتا اور یہ گاؤں بیچارہ سار ہجر کر کے جا رہے ہیں نکل مکانی ہو رہی ہے کاش بیچاروں گھر بار نہ چھوڑنا پڑتا میں یہ سارا سارا ٹیلہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا یہ ایسے نیت کی اس وقت چل پڑا چلتا رہا تو وقت کے پیغمبر کو فوراں وہی آگئی کہا کہ اس شخص کو بشارت دے دو کہ ایک ٹیلہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ثواب دے دیا عجر دے دیا ابھی خرچ نہیں کیا نہ وہ انہاج بنا یہ نیت اسے رکھی کہا جی ہوتا تو میں خرچ کر دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوٹ کر لیا کہ اس کو ایک ٹیلہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عجر و ثوابہ تو فرمائے یہ دوسرا آدمی اور حدیث فرمائے تیسرا وہ آدمی ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا ہے علم عطا نہیں کیا اس میں مال ہے علم نہیں ہے علم نہ انہیں کا مطلب ہے کہ آمال نہیں ہے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة مال ہے اور جب چونکہ علم نہیں ہے جائل ہے جہالت کی ویسے اپنے مال کو بے بہا خرچ کرتا ہے کہیں اسراف کر رہا ہے کہیں تفزیر کر رہا ہے کہیں عیاشی میں اڑا رہا ہے کہیں گانے وجانے میں اڑا رہا ہے کہیں جی فہاشیوں میں اڑا گوہ ہے کہ مال سے خوب ہے عاشیہ ساری بتمائشہ جو دل میں آتی من مانی کر رہا ہے مال کے عزیز یہ شخص فرمائے یہ اللہ تبارک و تعالی کے نظرین بہت برا شخص ہے بہت برا شخص ہے اللہ کیا اس کا مرتبہ بہت برا ہے اس کے بعد فرمائے کہ چوتھا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نہ مال عطا کیا نہ علم عطا کیا مطلب ہے اس کو نہ آمال کی توفیق ملی ہے نہ مال ملا چوتھا وہ شخص اب یہ چوتھا شخص یہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس ایسا مال ہوتا جیسے اس کو بنایا بل گیٹس کو اللہ نے دیکھو کتنا دے یار بل گیٹس والا بال میرے پاس ہوتا عیاشیاں کرتا بدماشیاں کرتا یہ کرتا اور وہ یہ سوچتا ہے میرے پاس ہے نہیں بھائی غریب ہوں وہ یہ نیت کرتا ہے نبی کیا فرماتے ہیں اس نیت کی وجہ سے یہ تیسرے والے آدمی کی طرح یہ بھی اللہ کے نظرے برا ہو جاتا ہے یہ بھی برا ہو جاتا ہے حالکہ اسے کیا کچھ بھی نہیں صرف جذبہ اور نیت رکھی ایک مسمم ارادہ رکھا کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میں عیاشیاں اور فاشیاں کرتا تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو جہاں گناہگار لکھ لیتے ہیں گویا کہ یہ تیسرے درجہ کا اور چوتھے درجہ کا دونوں شخص ایک ہی مقام میں داخل ہو جاتے دیکھو دوسرے نمبر والے شخص نیت کی وجہ سے بلند ہو گیا اور چوتھے نمبر کا شخص نیت کی وجہ سے اور پست ہو گیا اس لئے نبی نے فرمایا کہ چاری طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جن کو اللہ نے مال اور علم دونوں عطا کر دیا ایک وہ جن کو اللہ تبارک وطالعہ نے علم عطا کیا مال عطا نہیں کیا ایک وہ جن کو اللہ نے مال عطا کیا علم عطا نہیں کیا ایک وہ جن کو مال اور علم دونوں عطا نہیں کیا اور آپ اگر جائزہ لیں تو دنیا میں یہ چاری طرح کے شخص ہیں چار کے بعد کوئی پانچوہ نہیں ہیں ہم اپنا جائزہ لیے ہمیں پتہ چل جائے گا ہمیں ان میں کس کٹیگری میں ہیں اسے نبی فرمایا کہ مال اور آمال گویا کہ مال اور آمال ہی کا دنیا کے اندر امتحان لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا کر کے آزماتیں دیکھتے ہیں کہ بندہ کرتا کیا ہے